اسلام علیکم دوستو کیسے مزاج جائے اللہ آپ کو اپنے حفظ و عمال میں رکھے میرے کینیڈا کے اور فنلینڈ کے حوالے سے میں نے جتنی بھی آپ کو انفرمیشن دینی تھی وہ میں دے رہا ہوں جو میرے پاس اویلیبل ہوتی ہے آپ مجھے کالز کرتے ہیں آپ کی بیسیجز بھی مجھے ملتے رہتے ہیں چیٹنگ بھی ہوتی رہتی ہے اور کوشش کیا کریں کہ پانچ سے ایک مخصوص ٹائم ہم کر لیتے ہیں پانچ سے سات پجے کا اس میں آپ پھر مجھے کال بھی کر لیا کریں اس وقت چھوڑا سا فری ہو تو غمِ روزگار میں میں تھوڑا سی مصروفت ملی بڑھی ہوتی ہے دن کو تو بہتر آپ پینک ہیں کچھ پاکستان کے حالات سے بھی اور آپ چاہتے بھی ہیں کہ پاکستان سے انخلاح ہو جائیں نکل جائیں آپ آج کا جو ہماری گفتگو ہے وہ بھی کینیڈا کے حوالے سے یہ اور کینیڈا میں اس وقت سب سے زیادہ جاب اپورچنٹیز جو ہیں وہ ہلتھ کیر کے حوالے سے ہیں اور اس وقت جو جو سٹیٹکس ہمارے سامنے آئے ہیں پروونسز میں بھی ایک لاکھ پچتر ہزار ہلتھ کیر کے حوالے سے ویکنسیز موجود ہیں اور خصوص پیرامیڈیکل شعبے میں تو بہت زیادہ ویکنسیز کینیڈا میں موجود ہیں اور اب یہ جو پیرامیڈیکل کے لوگ ہیں یہ کیسے مگریشن حاصل کریں کیسے وہ کنیڈا جائیں تو آج کی عمل کفتگو اس لیے بھی ہے کہ یہ بڑی اہمیت کے حامل ان لوگوں کی ہے جو ہلتھ کیر میں پیرامیڈیکل کے شعبے سے جن کا تعلق ہے یہ کورڈ نیپ جب نائنٹین آیا تھا تو کورڈ نائنٹین میں کنیڈا کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا تو اس وقت سب سے زیادہ کمی جو ہے نا آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ جس پیشی کی افرادی قوت میں کمی محسوس ہوئی تھی وہ پیرامیڈیکل سے تھا تو اس قدر کمی تھی کہ ہلتھ کیر شعبے میں پیرامیڈیکل سٹاف تقریباً ناپید ہو گیا تھا پیرامیڈیکل سٹاف میں لیسپنسر ہوتے ہیں لیپارٹری ٹیکنیشنز ہوتے ہیں ایمیرڈنسی میڈیکل ٹیکنالوجیز ہوتے ہیں اوٹی ٹیکنیشنز ہوتے ہیں ان سی یو ٹیکنیشنز ہوتے ہیں الٹرا ساؤنٹ ٹیکنیشنز ہوتے ہیں ہیلڈ ٹیکنیشنز ہوتے ہیں اور برڈ ٹرانسویشنز ٹیکنیشنز شامل ہوتے ہیں تو وہاں موجود نہیں تھے مثلاً اگر تھے بھی تو بہت کام تعداد نہیں کیونکہ بہت سے لوگ تو امریکہ شیفٹ ہو چکے تھے اس وقت سے کیونکہ ان کو بہتر سیلریز وہاں سے مل رہی تھی تو ایک بہت بڑا ویکیوم پیدا ہوا کرنیڈا میں اس وقت تو اس سے ہیلڈھ کیر کے شعبہ میں ہزاروں کی تعداد میں پیرامیڈیکلز جو میڈیکلز کی فیلڈ میں ان کی جابز کی بھی گنجائش پیدا ہو گئے جس سے تارکین وطن کے لیے امیگریشن کے مواقع بھی پیدا ہوئے اب اس کا انتاظر آپ یوں بھی لگا لیں کہ کینیڈا کے سب سے گنجان آبادی والے صبح انٹوریو میں پیرامیڈیکل سٹاف کی کمی کو بوران قرار دی دیا گیا تھا اس کے لیے پھر انہوں نے خصوصی طور پر پالیسی مرتب کی حتی کہ کینیڈین جونین آف تی پبلک ایمپلیئرز نے کہا کہ میڈیکل ایمرجنسی کے شعبے میں پیرامیڈیکل سٹاف کی کمی کو پورا کرنے سے وہ قاسر ہیں وہ پورا کرنے ہی پا رہے ہیں اور ہر روز درجنوں میڈیکل ایمرجنسی کے واقعات پر رونما ہو رہے ہیں اور آج بھی رونما ہوتے ہیں جس سے افسوس ناقلتائی مرتب ہو رہے ہیں کہ انتہائی سورس فل اور جو ملک ہے وہاں اگر یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو لمحے فکر ہیں تو ان کے لیے ہونا چاہیے اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ دل کی جو مریض ہیں جن کو ہر ٹیکس ہوتے ہیں ان کو ایمرجنسی میں فورا میڈیکل ایڈ دینا بہت ضروری ہوتا ہے ناگزیر ہوتا ہے تو یہاں پھر عمومی طور پر دکھا گیا کہ عمر رسیدہ لوگ فرش پر پڑے کرارے ہوتے ہیں اور ایمپولنس وقت پر نہیں پہنچ پاتی اور سٹاف کیونکہ اس ایمپولنس میں جو فوری طبی امداد دینے والی جو سٹاف ہے اس کی کمی ہے اور منٹریال کے نوائی علاقوں میں تو پیرا میڈیکل کی سٹاف کی کمی کو سنگین حالات کی سے تشبیح دیا گیا ہے اور ایک نیوز چینل ہے اس کی سروے کے مطابق پیرا میڈیکل سٹاف کی کالز میں ہر روز اضافہ ہوتا جان رہا ہے وہ روز ان کی ایمرجنسی کیلئے کالز آتی ہیں لیکن لوگ یہاں سے پھر مایوس ہوتے ہیں کیونکہ ان کو یہ خدشہ ہے کہ اگر ہم نے ہمیں کوئی ایٹیک ہو گیا یا کوئی ایمرجنسی میں ہمیں طبی امداد کی ضرورت محسوس ہوئی تو پیرا میڈیکل سٹاف تو موجود نہیں تو وہاں سے وہ لوگ حجرت کرنے پہ بھی دیا رہے ہیں کوئی اس لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں صرف اسی بنیاد پر کینیڈا کی فیڈل جوب ہنٹنگ اور کیریل پلاننگ نے پیش کی ہوئی کی ہے کہ کینیڈا کی نیشنل اکیپیشنل کلاسیفکیشن 2021 کے تحت پیرا میڈیکل سٹاف کو کوڈ 32102 کے ڈیمانڈ میں بہت اضافہ ہو چکا ہے جو ایندہ نو سالوں تک اس کی کمی کو پورا نہیں کر پائیں گے وہ اور اس کی سال پھر وہ ہر سال اس میں اضافہ بھی ہوتا چلا جا رہا ہے اس لیے میڈیکل کے شعبے سے ببستہ کمپنیوں کو بقائدہ نجی ریکرویٹنگ ایجنسی باور کروا رہی ہیں کہ اگر آپ پیرا میڈیکل سٹاف کے لیے پریشان ہے تو ہم آپ کو دنیا بھر سے پیرا میڈیکل سٹاف مہیا کر سکتے ہیں کینیڈا میں پیرا میڈیکل سٹاف بڑی آسانی سے اٹھاسی ہزار کلیڈن ڈالر سالہ نہ کما سکتے ہیں اب آپ اس کا انتازہ لگا سکتے ہیں یہ پرخصن کرنسی میں اس کو اگر آپ کلپلیٹ کریں تو ایک کروڑ ایک آنمی لاکھ روپیہ یہ بنتا ہے سالہ اور کلیڈا کی میں یہ سیلری 35 ڈالر فری گھنٹے سے 45 ڈالر فری گھنٹے تک ہے اس وقت جس کے تحت پیرا میڈیکل سٹاف کو ہر ہفتے ساڑھے سانتیس اٹھتیس گھنٹے کام کرنے کا کے مواقع موجود ہیں کنیڈا کی امیگریشن منسٹر شان فریزر نے کہا جہاں بھی جاتے ہیں ان کو کمپنیاں اپنے متعلقہ شہروں میں افرادی قوت کی کمی کا رونا روتے نظر آتے ہیں اس کی قلت میں پھر ہر روز بڑھوتی نظر آ رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایکسپریس انٹری سسٹم میں تبدیلی لائے ہیں کہ ہم ان کے پاس ہنرمد لوگ لیبر موجود ہوگی جس کی وجہ سے اپنے وہ کاربار کو ترقی دے سکیں گے کنیڈا امیگریشن نے رولز میں کچھ تبدیلیاں بھی کہی ہیں اور اب یعنی ان کے اپنے پیشے میں ہم پیشہ لوگوں میں اپنے اندازت ہوگی اور اس حلصے میں کنیڈا کے صوبوں کی حکومتیں ان پیشوں کو ڈیویلپنٹ کنیڈا یعنی ای ایس ڈی سی کے کہنا ہے کہ گوشتہ کئی سالوں میں پروفیشنز میں قلت پیدا ہو گئی ہے اور جس کی ڈیمانڈ میں بہت زیادہ اضافہ ورکہ ڈیمانڈ ڈبل ہو چکی ہے دگنی ہو چکی ہے پیرا میڈکل جوب کنیڈا کے لیے میں کیسے اپلائی آپ کریں گے یہ طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ اپنی جاب کے حوالے سے اپنی احلیت کو جانچنے کے لیے فری ایکسپریس انٹری ایولیشن فارم کے پیج کو اوپن کریں اور اپنی اسیسمنٹ آپ خود بھی کر سکتے ہیں جو پیرا میڈکل کے لوگ ہیں اور ڈسکرپشن پہ میں اس پہ لینک بھی بھیج رہا ہوں گا آپ سے لینک کو بھی ٹچ کیجئے گا اور آپ ایکسپریس انٹری سسٹم کے تحت امیگریشن کے لیے پلائی کر سکتے ہیں میں آپ کو یقین بھی دلاتا ہوں کہ اس پروفیشن میں آپ کا کمپیٹیشن بہت کم ہوگا اور جب اپورچنٹیز زیادہ ہیں اس لیے اگر آپ پر تعلق پیرا میڈکل سے ہے تو شعبے سے ہے تو پھر آپ کا اپنی قسمت ضرور آزمائیں اور یہ اس لیے بھی کہ میری میرے دوستو آپ جب وہاں آپ جاؤ گے کینیڈا میں تو کم از کم کچھ اور نہیں جہا اپنے لیے مالی آسودگیاں پیدا کروگے وہاں ذرہ مبادلہ بھی تو پاکستان کیلئے پیدا کروگے نا تو یہ ہمارے پاکستان کیلئے بہت بیسر ہے کہ اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو بہرحال اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے میں اس کے علاوہ اب جو کینیڈا کی امیگریشن کے طریقے کار کے اوپر بھی ایک الہذا ویلاغ کروں گا وہ اس کے ساتھ منسلک کروں گا اس کا میں اس میں نیکسٹ ویلاغ میں ملنوں گا کیونکہ پھر تبالت ہو جاتی ہے اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ تبالت اگر ہو جائے کسی ویلاغ میں تو آپ لوگ چاہید بوریت کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر اکتا جاتے ہیں تو میری پھر کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے سات آٹھ منٹ سے زیادہ ویلاغ میں نہ کروں تو آج کے جو انٹروڈیکشن تھا وہ پیرامیڈیکل کے حوالے سے تھا اور پیرامیڈیکل کس طریقے سے اپنا ایکسپریس انٹری میں وہ اپنا پروسس کرس کرائیں گے کس طرح اپلائی کریں گے اس کے لیے میں اعلیٰ ویلاغ آپ کے سامنے پیش کروں گا کل یہاں کو میں اس کے سامنے پیش کروں گا تو آپ دل دیکھ لی دیئے گا اب آپ سے اجازت آمیر آشمی کو اجازت دی دی ہے اور میرے ڈسکرپشن میں بھی نمبر ہے تو اگر بہت ضروری ہو تو مجھ سے آپ بات کر سکتے ہیں میرے نمبر کو وٹ سکتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ